نماز کو عربی میں سلات کہتے ہیں سلات کا ایک معنی ہے وہ دعا بھی ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ہماری دعا بھی ہے نماز کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم اللہ کے نام کے حوالے سے برکتیں مانگتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ سے سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق مانگتے ہیں رکو میں جاتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں سجدے میں بھی یہی دعا مانگنی چاہیے یہ صحیح حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے اتحیات کے اندر بھی آپ اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں درود ابراہیم کے اندر بھی آپ دعا مانگتے ہیں درود ابراہیم ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ دعائیں مانگتے ہیں درود ابراہیم کے ساتھ جو سیشن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے جو آدمی نماز کو سمجھ کر پڑتا ہے نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ دعاوں کو شامل کرتا ہے تو یقیناً ان کی نماز دعا بن جاتی ہے السلام علیکم یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس نماز کو عربی میں صلاة کہتے ہیں قرآن پاک میں سات سو سے زیادہ مرتبہ صلاة کا ذکر آیا ہے اور یہ جو صلاة کا ایک معنی ہے وہ دعا بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ہماری دعا بھی ہے اور میرے عزیز بھائیو آپ ذرا غور کریں کہ نماز کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم اللہ سے اس کے نام کے حوالے سے برکتیں مانگتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارا قسمکا و تعالی جدوکا ولا الہ غیرک اور پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے اندر بھی آپ اللہ سے سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق مانگتے ہیں ہدایت کے راستے کی توفیق مانگتے ہیں ان لوگوں کا راستہ کہ جن لوگوں پر اللہ تعالی نے انعام کیا ہے انعام یافتہ لوگ کون ہیں سب سے پہلے انبیاء ہیں پھر ان کے بعد صحابہ کرام ہیں پھر ان کے بعد تابعین ہیں پھر تبا تابعین ہیں پھر اولیاء کرام ہیں آپ ذرا غور کریں کہ یہ کتنی بڑی دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا ان لوگوں کے سیدھے راستے پہ چلا کہ جن پر تُو نے انعام کیا ہے اچھا دنیا میں انعام تو بڑی قیمتی چیز ہے یہ جو انام ہے یقین مانے کہ صحابہ کو دیکھیں کہ ریگستان سے چلے تھے سہرائے عرب سے نکلے تھے لیکن انہوں نے کیسر و کسرہ کی حکومتوں کو دھیڑ کر رکھ دیا اور انہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے اور اسلام کا فریرہ لہر آیا اور دنیا کے اندر اسلام کا مضبوط نظام قائم کیا تو آپ ذرا دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی دعا ہے اسی طرح پھر آپ دیکھیں ذرا کہ جب ہم رکو میں جاتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں سبحانہ ربی العظیم تو اسی طرح حدیثوں کے اندر ایک اور دعا بھی ہمیں ملتی ہے ایک سے زیادہ دعایں ملتی ہیں لیکن ایک دعا کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں سبحانہ اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس کی تحلیل بیان کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے اے اللہ مجھے معاف کر دے گویا جتنے گناہ اس نماز سے پہلے آپ نے کیے ہیں آپ اس پر نادم ہیں آپ اس پر شرمندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے ہمارے گناہ معاف کر دے تو میرے عزیز بھائیوں جن کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے تو اس کا مطلب ہے شامتِ عامال سے محفوظ ہو گیا وہ اپنے گناہوں کے وبال سے محفوظ ہو گیا یہ کتنی بڑی بات ہے یہ کتنی بڑی دعا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ذرا کہ سیدے میں جاتے ہیں سیدے میں بھی یہی دعا مانگنی چاہیے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی یہ صحیح حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے تو آپ ذرا دیکھیں کہ سبحانہ ربی العالی بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن اس سے کہیں بہتر یہ دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی تو یہاں بھی آپ اللہ تعالی سے مغفرت مانگتے ہیں گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں تو یقین مانیں کہ جن آدمیوں کی جن نمازیوں کی اللہ تعالی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالی گناہوں سے چھوٹکارہ دے دیتا ہے گناہوں کے بوجھ سے نجات دے دیتا ہے وہ لوگ ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ شامتِ عامال سے بچ جاتے ہیں وہ برے کرتوتوں کے برے انجام سے بچ جاتے ہیں اس کے بعد آپ ذرا دیکھیں کہ اسی طرح اتحیات پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی آپ اتحیاتو للہ والسلاواتو والتیبات السلام علیکہ ایوہ النبی وحمت اللہ وبرکاتو السلام علینا وعلا عباد اللہ السالحین عزیزان محترم آپ اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں اسی طرح پھر اس کے بعد آپ درودِ ابراہیم پڑھتے ہیں درودِ ابراہیم کے اندر بھی آپ دعا مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کی آل کے لیے اور ان کی آل کے اندر ہم بھی موجود ہیں تمام مسلمان ان کی آل کے اندر موجود ہیں صرف اہلِ بیت ان کی آل کے اندر موجود نہیں ہے جہاں پر فیرون کا ذکر کیا گیا وہاں آلِ فیرون کا ذکر بھی کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آل فیرون کو فیرون سمیت پانی کے اندر غرق کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کے خاندان کے لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے اس کے سپاہی تھے اس کے فوجی تھے اس کے ہواری تھے ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا سب کو آل کہا گیا ہے اس لیے جو آل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے اس کے اندر ہم بھی موجود ہیں ہم بھی شامل ہیں اس لئے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی دعا مانگتے ہیں ان کی آل کے لئے بھی دعا مانگتے ہیں یہ جو درودہ ابراہیم ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ دعائیں مانگتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان دعاؤں کے اندر بھی آپ کو چاہیے کہ وہ جو آپ نے یاد کر رکھی ہے دعا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب تو یہ دعا تو ایک ہے لیکن یہ دعا کے ساتھ دوسری دعاوں کو بھی ذکر موجود ہے یہ دعا کے اندر بھی آپ اللہ تعالی سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بخشتے ہماری آل اولاد کو بھی بخشتے ہمارے والدین کو بھی بخشتے تو اللہ تعالی سے آپ بار بار بخشش کا سوال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کہ اللہ تعالی سے جو چیز سب سے بہتر مانگی جا سکتی ہے وہ اس کی بخشش ہے اس کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی سکھائی ہے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سیشن ہے دعا کا سیشن درود ابراہیم کے ساتھ جو شروع ہوتا ہے اس سیشن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے ان دعاوں کے اندر ایک دعا یہ بھی ہے اللہم اغفر للمومنین والمومنات الاحیاء منہم والعوات رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمین پھر اسی طرح اللہم انی آوزو بکا من عذاب القبر ومن عذاب جہنم وعوزو بکا من فتنة المسیح دجال وعوزو بکا من فتنة المہیہ والممات اس کے اندر آپ اللہ تعالی سے عذاب قبر سے نجات کی دعا مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے نجات کی دعا مانگتے ہیں دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا مانگتے ہیں اور آج کل ہم دجال کے فتنے کا براہ را شکار ہیں یہ دجال کا دور ہے دجالی تحزیب کا دور ہے دجالی تمدن کا دور ہے دجال کے شاگردوں کا دور ہے دجال کے شاگرد بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھے ہیں حکمران بن گئے ہیں بڑے بڑے سیاستدان بن گئے ہیں مجسم شیطان ہے اور بدبودار جسم کے مالک ہیں برے اخلاق کے مالک ہیں بدترین اخلاقیات کے حامل وہ لوگ ہیں کہ جو دجال کے شاگرد ہیں اور ہم پر مسلط ہو گئے ہیں اس لئے میرے عزیز بھائیو آپ دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا مانگتے ہیں پھر آپ زندگی اور موت کے فتنے سے حفاظت کی دعا مانگتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے آپ کرز اور بیماری اور مشکل اور مصیبت سے نجات کی دعا مانگتے ہیں تو یہ بہت ساری دعائیں ہیں اسی طرح آپ دیکھیں ذرا کہ ایک وہ دعا بھی ہے ربنا ظلمنا انفسانا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْخَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے جن سے غلطی ہو گئی تھی کتا ہی ہو گئی تھی پھر انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی میرے عزیز بھائیوں انہوں نے اس دعا میں کہا کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو کیا ہم اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرتے آدم علیہ السلام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں نے آپ کی نافرمانی کی گوئے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے اور اس کے لئے دعا مانگنا آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے باقی انبیاء کی بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے صحابہ کا بھی عمل ہے میرے عزیز بھائیو جو بھی آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے بخشش کی دعا کرتا ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس سے نجات کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان گناہوں کے وبال سے محفوظ فرما لیتا ہے اور جو آدمی نماز کو اس طرح پڑتا ہے نماز کو سمجھ کر پڑتا ہے نماز کے اندر زیادہ سے زیادہ دعاوں کو شامل کرتا ہے تو یقیناً ان کی نماز دعا بن جاتی ہے اور جن کی نماز دعا بن جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو قبول کر لیتا ہے نماز کے اندر مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے نماز کے باہر مانگی گئی دعا کو بھی اللہ قبول کرتا ہے لیکن نماز کے اندر مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے شرف باریابی عطا کرتا ہے اور یقین مانے کہ جو لوگ نماز کو دعا بنا لیتے ہیں ان کی زندگی شاندار ہو جاتی ہے کامیابی کے راستے پر وہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی کامیابی کی منازل کو تیہ کرتے ہیں اور بڑے لوگ بنتے ہیں اور بالاخر اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور ان کے معاملات پر سرف نظر فرماتا ہے اف و درگزر کرتا ہے اور میرے عزیز بھائیو ان کا عمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیتا ہے دائیں ہاتھ میں عمال نامہ کا دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے ہاتھ میں عمال نامہ کا دیتا ہے